یہ بھی میں پہلی مرتبہ پڑی زندگی ایک اور دوسری مرتبہ بھی بیان ہو لگی یا تیسری مرتبہ یہ بھی زیادہ نہیں تو ہن سنی نہیں ہو تو ہن سنی نہیں مریاقہ مولا اثر حصدور دی عبارت ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لے وہ درامے باز یہ پہ چل دیسی پیرا اپنی مرزیدہ مولوی کو بیان کروایا میں وہ مولوی نہیں شروع تو میں کسی پیر دی من کے بیان نہیں کیتا میں جدو بیان کیتا میں اپنے آقا مولا دی شان بیان کیتی بیلکل نہ کسی مولوی دیا کھے لگا نہ کسی پیر دیا کھے لگا ایتو باتے تو لوکیان میں بڑا سبھا دے میں کہا بھرو کیا تمہیں بڑے سبھا سان چلو ایونہ جی سی یہ کانجیم ساتھے دے نا جی مولوی صاحب ما شاہ اللہ بیان کرتے نے سارے ہی بیٹ چاہے اندے نے اوہی 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 میں کہا باتا یدیس مریاکہ نے بھرمایا جی دا کوئی مخالفہ نہ ہوئے وہ منافق ہوں دا کونو اصل دین دا چھے رہی نہیں بھایا گیا نہیں کسی نو کوجن ہی کہنا چاہی دا میں کہا بھر کی کرنا چاہی دا رسٹے داری کرنے چاہی دی اس گلدہ کو مرے جواب دے دو میں لکم دینکم ولیہ دین قرآن نے مٹی گل کی تھی کیا چیرمن تھے کیا ایمپیئے تھے کیا ایمین تھے کیا وزیر تھے کیا مولوی تھے کیا پیر کی کر سرگن ہے لکم دینکم ولیہ دین قرآن نے کہا جو دین بیان کرنا ہے تو اٹھا دین تو اٹھا ہے ساٹھا دین جچین لدہ میں کیا رسول اللہ کی یا رسول اللہ ڈفائی یا رسول اللہ ڈفائی نصا�� اللہ ڈفائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی حدیث سنا رہے ہیں توجہ نہ لکھا یہ بڑی نا کلیجہ کٹتا ہے حدیث نو سنا لگیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نتیجے پیش بیا کرنا یہ حدیث ہے موقع نہیں سنا نہ لی یہ کوئی غر موقع لیکن توانوئے دے وچوں تو انودہ سنا بیا نکتا میرے آقا مولا نے فرمایا راوی کون نے حضرت انس بن مالک جنہیں یروشل حصدور پڑی ہوئے پڑھ لہوے دوبارہ پھر ویک باری امام جلالد یوتی رامت اللہ لہزت اس لی کی آنی اے اوش باب چیک جتے مرن تو باد بندے دا کی آنوئے ہمیں سوکھا کر دیا یہ کہا جی موٹی کتاب ہے نا اوڈ ویچ اوش باب چنے کہا جتے مرن تو باد ہے احوال بیان فرمایا تو فرمایا جیڑا کوئی وی میری امت ویچوں فرمایا ممال اہدن شاتم من اصحاب النبی فرمایا جیڑا میرے سے آبانو کوئی نہیں فرمایا کسے آبینو کسے ایک نو کالیاں دھندہ ہوئے گا مرن تو باد اوڈ وطے اللہ تعالی تکریم وطاب بطن اللہ کریم اوڈ وطے ایک جانور مقرر کرے گا مسلط کرے گا فرمایا صبح قیامت تک انہوں نوچ نوچ کے نوچ نوچ کے نوچ نوچ کے کبار دے اندر انہوں خاندہ روے گا رتسے گا ایس ڈالدی تنہوں صدا ہے دنی تن نبی پاک دے شیافانو بکواس کرتا رہے ہیں گالیاں دے اندارے ہیں پہنک دا لے ہیں نا کیا جیڑا شیافانو پہنکے جیڑا شیافانو پہنکے بہترانے ہیں مستفادی اکمتا سواج تے حضور دی عظمت دیاں دی سمیان کریا کرو اللہ ماب کوئی گال لے ہی مسید پہنجے بھی بندیاں دی مسئلے ہو جان دے نا کیا سرکار دی خطر ٹوڑ گیا تا فتہ کیا آئی بات ہے مٹھا بولے ہو پہنجے بھی پہنجے بھی مسئلے ہو جان دے نا کیا جیو فلانی پارٹی نا تو کیوں بیٹھے ہیں پارٹیاں تو بگال لے ہو جان دی برادریاں تو بگال لے ہو جان دی جی کو تنو آکھے تو خطر میں نبودی ڈاللی کرنی تو آکھا جنب آبا آ پہی جی مسید تو میں چل آ رہی ہو تھے دیکھیں پھر تیرنو خطر میں نبودی خاتر مسجد چھاڑتا ایک منہ تو پہلا پہلا تو نوامنا دے لالنے آ پڑا دیرانہ دے تاریہ 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 تکبیر اللہ رسال 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 موسیقی 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ 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 میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا جنہاں ہی ہردہ گدا ہے اپنی حاضری پیش کرے حت لرا کے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں کرو تیرا میں پہ جاؤں فدا کروں تیرے نام میں پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جاؤں وہ تو جاؤں فدا تو جاؤں شبی نہیں جی پڑا ڑاہ春ام mmiras ڈ워요 ڈھے گیا موسیقی